اس کے بعد ایک حدیث سنا دیتا ہوں صرف ایک حدیث پہ عمل کر لو ساری دنیا بھی آپ کی آخرت بھی آپ کی میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما در رہو ما فاتہو من الدنیا چار باتیں مجھ سے لے لو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری صدق حدیث ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا حفظ امانت کسی کو دھوکہ نہ دینا کسی کو دھوکہ نہ دینا سارے ایسے ترکیہ آفتہ ملکوں میں ہمارے انڈیا پاکستان کے نوجوان دھوکہ دیتے ہیں لڑکیوں کو مقامیوں کو کن سے شادیاں کرتے ہیں پیپر بنا لیں پیپر بنتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں میرے نبی کو ودنام نہ کرو میرے نبی کو شرمندہ نہ کرو ایک واقعہ لکھا ہے احسان دانش نے کہ دہلی میں جب انگریز کا راج تھا تو ایک یہ پک پاکٹ والا سردار تھا اس کے آگے چیلے تھے تو اس کا ایک چلہ ایک شاگرد صرف دو روپے لے کر آیا شام تو اس نے اس کو پٹائی کہ صرف دو روپے اس نے کہا استاد آج بہت موٹا مال کمایا تھا آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی بڑے پیسے تھے لیکن جب میں چار قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو مجھے ان کی وجہ سے میری وجہ سے میرے نبی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیئے اور یہ دو روپے آپ نے دیکھ اس کا آگے لائیں تو اس کا استاد بھی رونے لگا کہ بیٹا یہ دس روپے تیرا آج کا ہی نام ہے تو انہیں کمال کر دیا تو میرے عزیزو ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے یہاں رہتے ہو صحیح طریقے سے پیپر بناو غلط طریقے سے پیپر مت بناو ٹیکس چوری مت کرو ٹیکس کی چوری کے لیے ہیلے بہانے جھوٹ مت کرو مت کرو مسلمان سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا مسلمان دھوکہ نہیں دیتا دیانہ داری سے کام کرتا ہے چار ٹکے بچا کر کیا کر لوگے جھوٹ تمہارے چہرے کی لانت بن جائے گا قیامت کے دن کی سیاہی بن جائے گا اور میرے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت سے خارج ہو جائے من غشف علی سمینہ جو نماز نہیں پڑتا میری امت سے خارج ہو گیا یہ نہیں کہا جو روزہ نہیں رکھتا میری امت سے نکل گیا یہ نہیں کہا جو دھوکہ دیتا ہے میری امت میں سے نکل گیا میری امت میں سے نہیں ہے تو یہاں رہنا ہے تو سچائی کے ساتھ رہو دیانت داری کے ساتھ رہو شادیاں کی ہیں تو پھر نبھاؤ پھر اس سے نبھاؤ پھر فراد نہ کرو ایک دن آنے والا ہے تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تمہارے دھوکے فراد سارے کھول اللہ تعالیٰ الگ دکھا دے گا اور اس دن شرمندگی ایسی ہوگی کیونکہ ان چھپنی کی جگہ بھی نہیں ملے تو اللہ کے واسطے ایسے مسلمان بنو کہ تمہارے ذریعے سے تمہارا اسلام چمکے روشن ہو یا کہ حکومت تمہاری تعریف کرے یا کہ حکومت تمہیں کتنی مذہبی آزادی دے رکھی کتنی آسانیہ دے رکھی ہیں تو ان کے ساتھ چیٹنگ مت کرو ان کو دھوکہ مت دو ان کے ساتھ فراڈ مت کرو ان کا ٹیکس نہ چوراو ان کو پورا ٹیکس دو جتنا وہ تمہارا بنتا ہے سارا دو اللہ تمہیں اپنے یہ تمہارا صدقہ بنے گا زکاة تو مسلمان کو دی جاتی ہے یہاں تمہیں نظر نہیں آتا اپنے پاکستان میں انڈیا میں زکاة بھیجو لیکن صدقات ان کالوں کو دو جو جو غربت کے مارے تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں تمہارے پاس کام کرتے ہیں ان کو صدقات دو نفلی صدقات ان کو جتنا دے سکتے دو یہ تمہارے ہمدرد بنیں گے تم سے محبت کریں گے تم سے تمہارے قریب آئیں گے تمہارے احسان مند ہوں گے مسلمان بخیل نہیں ہوتا مسلمان سخی ہوتا ہے تم ایسے جوڑ 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 کے کیا کرو گے قبر میں کتنے لے کے جاؤ گے تو میرے نبی نے فرمایا ایک سچ بولو ایک دھوکہ نہ دو تیسرا فرمایا اخلاقت شکرو حسن و خلیقت اپنے اخلاقت شکرو اور چوتھا فرمایا رزق حلال کمانا حرام نہ کمانا یہاں آکے شراب کی دکان نہ کھول بیٹھنا کہ پیسے زیادہ بنتے ہیں آگ لگا دو اس کمائی کو جس پہ تمہارا اللہ ناراض ہو اور اللہ کا رسول ناراض ہو تمہارا ایک رینڈ جو حلال کا ہے تمہارے لاکھوں حرام کے رینڈ سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے اور اس میں زیادہ برکت ہے حرام کھا کے نہ کوئی سکھ کی نیند سوتا ہے نہ سو سکتا ہے اللہ کو بھولا کے نہ کسی نے چین پایا ہے نہ پا سکتا ہے یہ چار باتیں آپ لے لیں میں لے لیں تو ہماری زندگی یہ بھی خوبصورت وہ بھی خوبصورت سچ بولنا سچ بولنا کسی کو دھوکہ نہ دینا دیانت داری دیانت داری اخلاق اچھے کرنا اخلاق اچھے کرنا رزق حلال کا معنی حضرت سعید بن ماز بیٹھے تھے ہمارے نبی کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر ہاتھ بڑے سخت تھے آپ نے کہا تیرے ہاتھ کیوں سخت ہیں کہا جی بچوں کے لئے روٹی کماتا ہوں تو ہاتھ سخت ہو گئیں تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسا لیا ایسے اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہماری تو کم ہے آپ کی کمائیوں میں سچ اور دیانتداری ہو تو اللہ کی قسم چوبیس گھنٹے نماز لکھی جائے پانچ نمازیں نہیں لکھی جائیں گے چوبیس گھنٹے کے سجدے لکھی جائیں گے کام میں جوب میں شاپ میں کربار میں اپنی ملازمت میں اگر آپ سچائی اور دیانتداری والے ہو تو آپ کا حرم لمحہ خوبصورت ہے اور نماز اور بندگی ہے اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہو ماں باپ ہیں ان کی دعا لے لو بیویاں ساتھ ان کو عزت دو احترام دو گھر والوں کو حسن سلوک سے رکھنا یہ بہت بڑا ایمان ہے میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا پھر آپ نے کہا میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا تو وہ ایک نوجوان میرے پاس آیا کہنے لگا جو بیوی سے جگڑا بہت ہوتا ہے تو مجھے کوئی تعویز دے دو میں نے کہا بیویوں پہ تعویز چلتے ہی کوئی نہیں کہنے لگا کیا کروں میں نے کہا ایک طریقہ بتاتا ہوں کہنے کے بتائیں میں نے کہا ہر دفعہ جب کھانے پہ بیٹھے دو تو ان لوگ میں اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو کہنے لگا اس سے کیا ہوگا میں نے کہا یہ تو تم بعد میں دیکھو گا کیا ہوگا تم کرو تو سہی کوئی دو ہفتے گزرے میری اس کی اچھی دوستی تھی اللہ اس کی بخشش فرمائے تو فوت ہو گیا میں نے میں نے میں نے پوچھا اس کا فون آ گیا نا تو میں نے پوچھا وہ میری بات پہ عمل کیا کہنے لگا نہیں میں نے کہا کیوں کہنے لگا شرم آتی میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی بہلا عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے وہ غصے میں بھی آئے تو کمزور ہے کمزور سے در گزر کرنا ہی انسانیت ہے میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے تو میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں سبحان اللہ کہا میں شرافت والا بننا چاہتا ہوں کمینہ نہیں بننا چاہتا میں نے کہا تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی گامہ پہلوان پنجاب والوں نے سنا ہوگا بہت بڑا رستم تھا وہ پارٹیشن کے بعد پاکستان آگیا لاہور تو سبزی لے رہا تھا تو بہت آؤ پہ کوئی ہو گیا جگڑا تو وہ دکاندار کے پاس گلاس اس نے گلاس اٹھا کے مارا گامے کو اس کے یہاں لگا خون نکل آیا اس نے چپ کر کے بکڑی کھولی اور نیچے سے یوں اس کو لا کر باندھ کے چل پڑا تو لوگ انہوں نے اس کو پکڑ لیا پہلوان جی مڑا جا بندہ تو انہوں مار گیا تو اسے انہوں آکھی کوش نہیں تو اسے تو پہلوان کہنے لگا مڑے انہوں ماردیاں شرم ہوتی ہیں وہ کہنے لگا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی ہیں تو عورت پہ ہاتھ اٹھانا یا گالیاں دینا اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا یہ تو جانوروں کا کام ہے انسانوں کا کام تو نہیں ہے میں نے کہا کر اور مجھے بتا کوئی دو گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہا مولانا صاحب کمال ہو گیا میں نے اس کے موں میں لکمہ ڈالا وہ دا موں تھے کھلے آ رہے گیا وہ دا موں کھلے آ رہے گیا وہ مجھ سے کہنے لگی تو خود تو کر نہیں سکتا کس نے تمہیں یہ سکھایا ہے کس نے سکھایا وہ نے کہا مجھے مولی طہرہ جمیل نے سکھایا اور میں ایسے جولی اٹھا لی اللہ مولی طہرہ جمیل اس کے بچوں کا بھلا کریں جس نے تمہیں انسان بنایا اپنے گھروں کو عباد کرنا ہے تو اخلاق اچھے کرو بول میٹھا کرو بچے ساتھ ہیں ان کو محبت سے لے کر چلو ایسے دیس میں ہو جہاں ہمارا دینی محول نہیں ہے آپ کو بنانا پڑے گا دینی محول بنانا ماشاءاللہ بہت مسجدیں دیکھیں مدرسیں دیکھیں بہت خوشی ہوئی لیکن محول بنانے کے لیے کچھ اور بھی ہے محبت دو علماء سے کہتا ہوں آپس میں پیار محبت کی فضاء قائم کرو شدت پہ نہ چلو نرمی پہ چلو فتوے بازی پہ نہ چلو محبت سے چلو اختلاف رائے کرو پر اختلاف رائے کو کفر تک پہنچا دینا حرام تک پہنچا دینا یہ اہل علم کا کام نہیں ہے اہل علم ہوتے ہیں جو حلیم ہوتے ہیں وقور ہوتے ہیں اور وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں محبت کرنے والے ہوتے ہیں معاف کرنے والے ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں پر فتوہ بازی فتوہ بازی اس سے بچو اللہ تعالی نے جو ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے اس میں آپ سب سے نیت کرواتا ہوں کہ چار مہنے لگانے کی ساری نیت کر لو کرتے ہیں نیت انشاءاللہ اور چھوٹی سی تشکیل کرتا ہوں کہ ہر مہنے تین دن آپ لگا لیا کریں اللہ کا فضل ہے تبلیغ کا کام تو ہر جگہ ہو رہا ہے اب ہر مہنے صرف تین دن جانا شروع کرنا جنیت جمشید مرہوم کو میں نے یہ کہا تھا کہ تو تین دن لگانا شروع کر وہ کہنے لے کہ میں تو ناشتا ہوں سٹیج پر گھتا ہوں میں تین دن لگاؤں گا کیسے لگاؤں گا میں ادھر یہ کرتا ہوں ادھر تبلیغ کرتا ہوں میں نے کہا یہ تیری ڈوز ہے دوا ہے تو دوا شروع کر صحت ہو جائے گی نائنٹی سیون کی یہ بات ہے اس نے بات پلے باندھ لی ہر مہنے تین دن لگا لیتا جب کراچی میں ہوتا جب نہیں ہوتا تھا تو پھر نہیں ہوتے تھے جب کراچی میں ہوتا تو تین دن نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن ٹوز ہاؤزن اور دو ہزار ایک میں چار مہینے کے لیے نکل گیا تو آپ سب مجمع معاشرہ نوجوانوں کا ہے تین تین دن لگاؤں گے ٹھیک ہے نا اور اگر کوئی اس مجمع میں کسی سے ناراض ہے تو اٹھنے سے پہلے اس کو معاف کرے اگر یہیں موجود ہیں تو گلے لگے اور وہ موجود نہیں ہے تو وہاں جا کے اس کے گلے لگ جائے اور اس سے معافی مانگ لے معافی مانگو گے اللہ آپ کو معاف کرے گا کسی دو مسلمان کا اپس میں بائی کارٹ نہیں ہونا چاہیے کسی دو مسلمان کا اپس میں بول چال بند نہیں ہونا چاہیے بیوی سے ناراض کی ہو تو بیوی سے صلح پتہ کیا نتیجہ نکلتا ہے جب آدمی بیوی سے صلح کرتا ہے تو اللہ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے تو سارے بھائی نیت کرتے ہونا لگاؤ گا نے تین دن اب دعا کے بعد نکلنا ہوگا تو بھائی مسافر دو گھنٹے میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے تو میں روبورت تو نہیں ہوں میں بھی اب تھک چکا ہوں تو بھائی مسافر نہ کرنا مسائر اتنے رش میں مسافر کرنے بھی نہیں چاہیے بس زبان